دوستو اگر آپ بھی سرفراز خان اور روید شرما کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا کے بعد اب آئی پیل میں دھمال مچائیں گے سرفراز رات و رات کپتان روید شرما نے لگائے اس کھلاڑی کی قسمت میں چار چاند پہلے کری جمکر تعریف اب دے دیا ممبئی میں کھیلنے کیلئے موٹی رقم کا آفر تو آخر کیسے سرفراز کے ٹیلنٹ کے مرید ہوئے روید اور نیتا امبانی آخر آئی پیل آکشن میں انسولڈ رہنے والے سرفراز خان کو کتنی بڑی رقم دینے کا اعلان ان دونوں نے کر دیا ہے آخر کیا سرفراز ہوں گے نیتا امبانی کے آفر کو لینے کے لیے تیار ان سب کے ساتھ ساتھ نیتا امبانی اور روید شرما کا بیان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرفراز گل اور یہ شسوی میں کون سب سے بہترین کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے ذریعے ٹیم انڈیا کے لیے سرفراز خان نے اپنا ڈیبیو کیا کئی سالوں کی کڑی محنت کا اور انتظار کے بعد ملے اس خاص موقع کو سرفراز خان نے بخوبی نبھایا انہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ کے دونوں پاریوں میں شاندار بلیبازی اور سرکیم بٹور لیے سرفراز نے انگلینڈ کے بیس بول کی ہوا نکال دی انگلینڈ کے خلاف اپنے ڈیبیو میچ کی دونوں پاریوں میں سرفراز خان نے پچاس سے زیادہ رن بنائے انہوں نے اپنی پہلی پاری میں باسٹ رن بنائے وہیں دوسری پاری میں اٹھ سٹ رن کی ناباد پاری کھیلی ہے ایسے میں اب یہاں پر اب سرفراز خان کی آئی پیل میں کھیلنے کی چرچہ بھی تیز ہونے لگی ہے آپ کو بتا دیں سرفراز خان آئی پیل دوزار چوبیس آکشن میں انسول رہے تھے ان پر کسی بھی ٹیم نے بھروسہ نہیں جتایا تھا دراصل پچھلے سال سرفراز خان دلی کیپیٹلز کی ٹیم کی اور سے کھیلے تھے آئی پیل دوزار تیس میں ریشپاند کی گیر موجودگی میں سرفراز خان بطور وکیٹ کیپر بلے باس کھیلے تھے لیکن پھر ڈی سی نے انہیں آئی پیل دوزار چوبیس کے آکشن سے پہلے ریلیز کر دیا تھا کیونکہ وہ پچھلے سیزن بھی آئی پیل میں کچھ خاص نہیں کر سکے تھے مگر ٹیم انڈیا کے لیے ڈیبیو کے بعد ایسا کہا جا رہا ہے کہ سرفراز کی آئی پیل میں کھیلنا چاہیے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ سرفراز کے آئی پیل کھیلنے میں ایک ساتھ کئی ارچنے آ کر کھڑی ہوئی ہے حالانکہ سرفراز خان ابھی آئی پیل دوزار چوبیس میں کھیلتے نظر آ سکتے ہیں اگر آئی پیل بائیس مارچ سے شروع ہوگا تو بائیس فروری تک ٹریٹ ونڈو کھلی رہے گی کیونکہ سیزن شروع ہونے سے ایک مہینے پہلے تک ٹریٹ ونڈو کھلتی ہے لیکن ٹریٹ تب ہوتی ہے جب کھلاری کسی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے مگر سرفراز کسی ٹیم میں شامل نہیں ہے اس نیم کے مطابق سرفراز خان کے لیے ٹریٹ کے راستے بھی بند ہیں ایسے میں سرفراز کے فینس نراش تھے سبھی کو لگاتا سرفراز خان اتنا آگے جانے کے بعد آئے پیل نہیں کھیلیں گے تو یہ بہت برا ہوگا لیکن اسی بیچ جب آئے پیل کی سب سے سفل فرینچائزی ممبئی انڈینز کی مالکن نیتا امبانی اور بھارتی کپتان روید شرما سرفراز خان کے لیے سنکٹ موچن بن کر آئے ہیں ان دونوں نے نہ کیول سرفراز خان کی جمکر تعریف ان کے پل باندے ہیں بلکہ اب سرفراز خان کو انہوں نے ممبئی سے کھیلنے کا نیوتا بھی دے دیا ہے جیہاں دوستو کپتان کا بیان تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرفراز میں ٹیلنٹ پہلے سے خوب تھا اور اب انہوں نے اپنی محنت لگن اور جذبے سے اپنے ٹیلنٹ کو سبھلتا کے پنک لگا دیے ایسے پرتیبہ وان کھیلاری کو یدی آئے پیل میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا تو یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ انہیں آئے پیل کھیلنے کا موقع ملے کیونکہ آئے پیل سے ان کے کھیل میں اور بھی نکھار آئے گا انہیں پہچان ملے گی اسی لئے انہیں یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جیہاں دوستو جہاں ایک طرف روہیت نے سرفراز کے آئے پیل کھیلنے کی پیر وی کی تو وہی نیتا مبانی نے بھی کہا کہ سرفراز کھانیک بہتی ٹیلنٹیڈ یوہ کھیلاری ہیں اور ٹیلنٹ کی اصلی پہچان ممبئی انڈینز کو ہے یدی ہماری ٹیم کو چانس بلا تو ہم سرفراز کو ممبئی میں شامل کرنا چاہیں گے کیونکہ انہیں کون ہی چھوڑے گا اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یدی ابھی بھی ان پر بولی لگائی جائے تو وہ آسانی سے پندرہ سے بیس کروڑ کی کمائی کر سکتے ہیں یہ کھلاڑی اتنا ٹیلنٹڈ ہے اور ہم بھی انہیں اتنی بڑی رقم دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ٹیلنٹ اور کوشل کے لحاظ سے یہ بھی کم ہوگا جی ہاں دوستوں تو دیکھا آپ نے کس طرح سے نیتا مبانی اور رویچ شرما کسی بھی حالت میں سرفراز کو ممبئی میں شامل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ابھی بھی کئی ایسی پرستیتیاں ہیں جس کے چلتے سرفراز ممبئی کا حصہ ہو سکتے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں یدی کسی بھی ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی چوٹل ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی کارن پورے آئی پیل سیزن میں اپنے نام واپس لیتا ہے تو اس کی جگہ سرفراز کو آئی پیل میں کسی ٹیم کے لیے کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے اور ممبئی ضرور چاہے گی کہ سرفراز ان کی ٹیم میں آئے ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ رہنے والا ہے کہ سرفراز کو کون سی ٹیم سب سے پہلے ہتھیا کر اپنا ہتھیار بناتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی پیل بیگ آئی پیل کی کس ٹیم میں سرفراز کو جانا چاہیے اپنی پسندی دا ٹیم کا نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا